Don't forget to like, share, comment and subscribe to Sayyid Saad Qadri یا کسی سوال کا غلط جواب ہم کو سجوانے کی کوشش کرے دیکھیں جی بہت تلاش اور جستجو کہ باوجود ایسی کوئی روایت نہیں مل سکی کوئی معتبر روایت نہیں مل سکی جس میں یہ آتا ہو کہ شیطان قبر میں آتا ہو اب جب کیونکہ روایت ہی نہیں مل سکی اور معتبر بھی نہیں ہے کسی قسم کی کوئی تو اس سے ہم اس قسم کا کوئی بھی عقیدہ رکھنا درست نہیں ہوگا کہ شیطان قبر میں آکے گمراہ کرے گا اور یاد رکھیں قبر میں انسان جواب بنا نہیں سکے گا وہ وہی جواب دے گا جو حق اور سچ ہوگا اس لئے جو کافر ہوگا وہ اب فرشتوں کو دیکھ کر جواب نہیں بنا پائے گا وہ کہے گا مجھے پتہ ہی نہیں خبر ہی نہیں مجھے یہ حال مشرق اور منافق کا بھی ہوگا اور جو مسلمان ہوگا اس کا جو عقیدہ ہوگا کہ وہ ایک اللہ کو مانتا ہے تو وہی جواب دے گا وہ اسلام کا ماننے والا ہے وہ وہی جواب دے گا اب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی ہے وہ وہی جواب دے گا تو اس لئے وہاں پر کوئی جواب بنا نہیں سکتا کوئی کسی کو ڈیویئٹ نہیں کر سکتا مس گائیڈ نہیں کر سکتا کسی اور طرف کو نہیں پھیر سکتا اس لئے وہاں شیطان کی انٹری یا نو انٹری اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ وہ کچھ کری نہیں سکتا تو اس لئے اگر کسی کے ذہن میں یہ سوال آتا بھی ہے تو اس کو آپ خارج کر دیں کہ اس پر کوئی روایت بھی موجود نہیں ہے اور یہ اقلاً بھی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کا وہاں آنا یا نہ آنا it just doesn't really make any difference بارہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ورحمت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ